اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہی نشع ایقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عاظب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے وطین وزیتون پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سڑھ سٹھ یزید بن زری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے تیمین ابو بکر سے انہوں نے ابو رافع سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی آپ نے عزت سماعن شقت پڑھی اور سجدہ کیا اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں 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 نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 768 عدی بن ثابت نے کہا انہوں نے برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزائیتون پڑھتے سنا میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرط والا کسی کو نہیں پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 779 شعبہ نے ابو عون محمد بن عبداللہ ثقافی سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعات میں قرط لمبی کرتا ہوں اور دوسری دو میں مختصر جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو تم سے امید بھی اسی کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 770 سیار بن سلامہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز سورج جھلنے پر پڑھتے تھے اثر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے جب نماز اس صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں ساٹھ سے لے کر سو تک آیتیں پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکھتر عبد الملک بن جریح نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے اور جن نمازوں میں آپ نے آہست قرط کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرط کریں گے اور اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بہتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکاز کے بازار کی طرف گئے ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ساقب پھینکے جانے لگے تھے تو وہ شیعتین اپنے قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ساقب پھینکے جاتے ہیں شیعتین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیعتین تہامہ کی طرف گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکاز کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیئے پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جہراتے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی قل اوحیہ الا آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 773 موسیقی